السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں قربانی کے جانور دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا اسی طرح قربانی کے جانور کو قربان کرنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہی بیان کرتے ہیں اسی تعلق سے ایک سوال بھی ہے یہ محترم کہتے ہیں میں نے دو تین دن پہلے خواب دیکھا اس میں قربانی کے لیے لائے گئے بکرے آج خواب دیکھا گائے کالے رنگ کی چمکتی ہوئی اس کا کیا مطلب ہے محترم آپ نے جو یہ قربانی کے جانور لائے ہوئے دیکھے ہیں یا آج جو آپ نے چمکتی ہوئی قربانی کے لائے لائے ہوئی گائے دیکھی ہے یہ خواب بہت متبرک اور عظیم و شان اور بہترین ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پھر قربانی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں قربانی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں آپ حساب لگا کر کے اپنی ملکیت میں کتنا مال ہے اپنی جانب سے قربانی کا احتمام ضرور کریں اور اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کے لئے کسی خیر کا فیصلہ کیا گیا ہے ممکن ہے اللہ تعالی آپ کو بیماری سے صحت اور شفا نصیب فرمائے یا اسی طرح اگر مالی تنگی سے آپ گزر رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے بہترین حلال قسم کا برکت والا وسط والا رسط مہیا فرمائے یعنی خواب میں قربانی کے جانور دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور ان کی تعبیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو جانور قربان کرتے ہوئے دیکھا ہیں تو اس کی تعبیر معبدین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہے تو یہ قربانی کا احتمام تو کرے ہی ضرور اس کے علاوہ اس خواب میں اشارہ یہ موجود ہے کہ اس کے اندر سے جو روحانی بیماری ہو سکتی ہے کینا حسد بغض عداوت وغیرہ اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرمائے گا اور ایک ہی اچھا سچا انسان بن کر کے زندگی گزارے گا تو یہ قربانی کے جانور سے متعلق دو تین اہم خوابوں کی تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ